نمسکر دوستو میں ہوں بیجے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل بیپی ایٹر شرویشن دوستو میں آج آپ کے سامنے ایک میری دوارہ بنائے گئے پاور بکس کا ریمنسٹرشن دینے جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پاور بکس ہے جس میں میں نے ایک نائن ایج بارہ بولٹ کا بیٹریز میں ڈالے ہوئے ہیں ساتھ میں ایک سوچ ایک فین ریگولیٹر کا یوز کر رہے ہیں دوستو اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ عام طرح پر جو بھی ایڈاپٹر باجاریں ملتے ہیں اس میں آپ ڈیڑھ سے لے کے ٹویل بولٹ تک جو ہے اس کا بولٹیج چینل کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں فین ریگولیٹر گیوز کیا ہے اس کے جاریے آپ ڈیفرنٹ ایمپیر پر آپ کر سکتے ہیں اس کے جاریے آپ کوئی بھی 1 ایج سے لے کر 20 ایج تک کی بیٹری کو اس بھی چارج کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایمپیرز تو ملٹ میٹر سے جاریے ہم چیک کریں ہوتاتے ہیں آپ کو کیجئے جو ایمپیر سے جو میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں وہ باسطب میں ایکویٹ ہے یا نہیں ہے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے کم پوزیشن میں جو ہے وہ 0.68 ایمپیر آپ کو دیکھ رہا ہے جو میں نے یہاں پر لکھ رکھے ہیں جیسے آپ اس کو ریوڑک بڑھاتے ہیں آپ اس کین پر دیکھ سکتے ہیں جو ہے ایمپیر آپ کا بڑھ رہا ہے یہ لگ بھک 80 کے آس پاس ہے اور جیسے بھی اور ادھیک انکیز کیجئے گا ایک اوڈر کو آپ دیکھ سکتے ہیں 1 ایمپیر 1 کے آس پاس آپ کو دیکھ رہا ہے اس طرح سے جیسے ہی اس کو آپ آکے بڑھائیے گا آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایمپیرز یہاں پر سو کریں گے دیکھتے ہیں 2 ایمپیر ابھی یہاں پر سکرین میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد آپ کو 2.5 اور میکسیمم آپ یہاں سے 3 ایمپیر تک کی ایمپیر پرپ کر سکتے ہیں اور میکسیمم 3 ایمپیر سے آپ کسی بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں اور یہ سوچ جو ہے یہ بیک اپ کے لیے ہے اس کے جاریے آپ یہ آن کرنے پر آپ کو یہاں سے بیک اپ 12 ہولٹ جیسی پرپت ہوں گے جس کے جاریے کوئی بھی فین یا الڈی لائٹ کو آپ کچھ در تک چلا سکتے ہیں اور آپ اس ریگولیٹر کے جاریے آپ اس میں ڈالے ہوئے جو 9H 12 ہولٹ کی بیٹری ہے وہ آپ کتنے ایمپیر پر چارج کرنا چاہیں گے آپ یہاں سے ڈیسائٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو کوئی چارج کرنے ہو تو آپ کو 2 یا 3 ایمپیر یہاں پر ایڈجرش کر سکتے ہیں اور جو آپ کا پس آدھی سمجھ ہے تو اس کو کم سے کم 1 یا 2 ایمپیر تک ہی سیٹ پر کر رکھیں اس سے بیٹری ہیٹ نہیں ہوگی بیٹری کی لائپ جو ہے بڑھے گی کوئی بھی 12 فولٹ کی ایلی لی بولپ کو اس کو ڈائریکٹ یا بیک اپ کے جاریے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یوزنگی ریگولیٹر آپ اس کے لائٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دوستو جیسے کی بتایا کہ آپ ایک ڈی سی فین ڈی سی فین کو اس کے جاری چلا سکتے ہیں ایک تو یہ بیک اپ میں بھی چلے گا ساتھ میں جب آپ کے پاس کرنٹ ایویلیویل ہے اس سطح میں بھی آپ اس کے جاری چلا سکتے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ایمپیر موڈ میں ارثاث اس پیٹ آپ کم یا بیسی کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے انڈیویٹر سو کر رہا ہے اس کے جاریے میں نے کچھ کنیکٹ کر دی ہیں چونکہ یہ آف ہے جب میں اس کو گھما ہوں دیکھئے ابھی اس کا فین بیٹ کے بھول ہلا چلا بھی نہیں ارثاث پاور تو جار رہا لیکن بہت ہی کم ایمپیر میں ہے ارثاث یہ نہیں چل رہا ہے جیسے میں اس کا پاور انکیز کروں گا دیکھئے یہ فین جو ہے گھومنے لگی گی سگر دے سکتے ہیں جیسے اس کا ایمپیر بڑھاؤں آپ آواز کے ذریعے اس کا سپیٹ کا اندرہ لے سکتے ہیں جیسے میں اس کو کم کروں اس کا سپیٹ جو ہے آپ کو کم ہو جائے گی تو یہ تو آپ ڈائیکٹ جب آپ کے پاس کرنٹ ایویلیبل ہے اس کو چلا سکتے ہیں ڈائیکٹلی وہ بھی ڈیفرنٹ سپیڈ موڈ میں اور جیسے پاور چلا جائے تو بھی آپ بیک اپ کی جاریسے چلا سکتے ہیں سپورٹ میں نے یہ انپٹ کھول دی ابھی یہ فین آف ہو چکا ہے ارثاث اس پر ابھی لائن کرنٹ ایویلیبل نہیں ہے تو فین گھومنے بند ہو گیا پر جب ہی میں سویچ آن کروں یہ بیٹری سے چلے لگی گی اب دے سکتے ہیں اور بہت ہائی سپیڈی سو گائز اس کے جاری آپ 4 یا 5 گھنٹے تک اس فین کو چلا سکتے ہیں سو گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اس کا میکنگ پروسس میں نیکس ویڈیو میں ڈالوں گا چونکہ یہ ویڈیو بہت لیندی ہو جائے گا اس لئے میں اس کے ساتھ اس کا میکنگ پروسس نہیں ڈال رہا ہوں تو اس کا جو میکنگ پروسس ہے میں نیکس ویڈیو میں ڈالوں گا اس کا لینک میں ڈسکریپسن باکس میں دے دوں گا سو اس کا لینک پروسس جڑو دیکھئے گا اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے کیپئر لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیے گا ساتھ میں ایک بیل آئیکن ہے اس کو بھی ٹچ کر دیجئے گا تاکہ آپ نیا ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملد آئے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نمسکار جہین